بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین زفر اقبال اسپائرین اسٹریٹ کے پریفارم سے حاضر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی روپنڈی سنبا کے ڈیفرنٹ ہاؤزین پروجیکٹ شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہائی ریس کمرشلز بھی ہیں ہائی ریس کے ریزیدنشو پروجیکٹ بھی شیئر کیئے اسی طرح سے ہاؤزین سوسائٹیز کے پروجیکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیئے میری ہمیشہ کوشش ہی ہے کہ اس پروجیکٹ کے بارے سے اس ٹیم پر جو کرنٹ انفرمیشن چل رہی ہوگی ہے جو حقائق کے پر مبنی انفرمیشن بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ اس سے اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے آج بھی آپ کے ساتھ روپنڈی سنبا کے ایک بہت بڑا اور اچھا پروجیکٹ ہے بلو ورڈ سٹی اس کے بارے سے کچھ بات پر نہیں جا رہا ہوں بلو ورڈ سٹی نے اپنے کلائنٹس کے لیے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا ابھی چند دن پہلے اور یہ نوٹفکیشن ویلیڈ ہے ساتھ فرمیشن سے لے کر اٹھائیس فرمیشن ویلیڈ ہے اور اس کے اندر آپ اس سے بینفیٹ رہا سکتے ہیں تمام احباب جنہوں نے اس کے اندر اپنی کوئی فائل پرچیس کی ہوئی ہے ان کے لیے کچھ انفرمیشن دی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویشن کرنے چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکر بھی کیا تو یہ جو نیچے سبسکر بٹن ہے اس کو دبا دیجئے ساتھ پہلے اور کے اندر دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو چلیئے نازی اس نوٹفکیشن کے لیے بات کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو اپنے کمیٹر سکرین کے لیے کر چلوں وہاں پہ آپ کے ساتھ میں کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں بلوڑڈ سٹی نے جو نوٹفکیشن جاری کیا اس کے لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ یہ سکرین کے لیے پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ فرمی سے لیکار اٹھائیس فرمی تھا کہ یہ ویلڈ ہے اس نوٹفکیشن میں بلوڑڈ سٹی نے جو ڈیفرنٹ پوجیکس ہیں ان کے لیے پر بات کی میں کچھ جو سیلیکٹڈ پارٹس ہیں کچھ سیلیکٹڈ آپشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جو سرچارج کا ایشو تھا بعض لوگوں نے دوزارت سترہ اٹھارہ انیس کے اندر بلوڑڈ سٹی نے اپنے پراؤٹ بلک کروائے اور اس کی انسانورٹس نہیں دی اور ان کے اوپر بلوڑڈ سٹی کو فائنڈ ہو رہا ہے سرچارج ہو رہا ہے اس کے لیے انہوں نے سرچارج کی حوالے سے بات کی ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل بلوڑک اور روڑڈ سٹی بلوڑک کے بات کرتے ہیں انڈ آف سرچارج ویور آفر جو ہے جو ویور آفر نے کیوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سرچارج ویور انڈز فر اونڈی ڈی پی پیڈ فائلز آف ٹو تھوزن سیمٹین ایٹین این ایٹین ہیں وہ اہباب جنہوں نے دوزہ سترہ اٹھارہ انہیس کے اندر اپنے پلوڑ بک کیے اور جس ڈاؤن پیمنٹ دی انہوں نے کوئی انسٹارمنٹ دی نہیں ہے اور کچھ امانٹ پی نہیں کی صرف اپنی ڈاؤن پیمنٹ پہ انہوں نے فائل بک کی تھی اس کے اوپر جو سرچارج کے حوالے سے ویور تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا اب اس کے اوپر سرچارج لگے گا وہ سرچارج آپ پر چارج ہوگا اسی میں جو دوسرا پوائنٹ اس میں بات کر رہے ہیں لانسٹ چانس فر ڈیفارڈرز اینی یئر آف سکس اینڈ مور انسٹارمنٹس ٹو آوائیڈ کینسلیشن اور اپوزیشن آف نیو پیمنٹ پلان یعنی ان لوگوں جنہوں نے جسٹ کوئی بھی اپنی پیمنٹ نہیں پی گئی رہی ہے جن کی چھے یا سے زیادہ انسٹارمنٹس بھی پی ایبل ہیں اور وہ اگر کینسلیشن سے بچنا چاہ رہے ہیں یا ان کے اوپر کے نئے پلان کے بطاقے ہیں اس وقت جب انہوں نے سٹارٹ میں بکنگ کی تھی تو اس وقت سرسی فائل تھی آج ریٹ نئے چل رہے ہیں نئے ریٹس آ چکے ہیں تو وہ نئے پیمنٹ پلان کے حساب سے اگر اس کے اوپر جو انپوز کر جاری ہی بلوارڈ سٹی تو اس سے بچنا چاہ رہے ہیں تو ان کو انہوں نے کہا ہے کہ last day to clear ڈیفارڈ ٹوٹی ایتھ فرگری یعنی اگر آپ 28 فرگری تک آپ اپنی جو ڈیفارڈ ماؤں وہ پی کر دیتے ہیں تو آپ کا جو سرچارج ہے اس کے اندر آپ کو ویور مل سکتا ہے یعنی ابھی بھی آپ کے لئے چانس ہے زیادہ کلیر ڈیفارڈ ٹل تل ترین ویوری تن آلن 20 جنویووویڈ ٹوٹی 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 ٹوٹ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہتیس جنویوویو تک آپ نےحانی اپنی پی کر دی تھی اس کو ڈیفرنٹ ویڈز میں اماؤنٹ جاگ پے کی اچھا ہے وہ اپی آز کی صورت میں کی یا بینک کے ترور انسٹارمنٹ سے انہوں نے پیٹ کی گئی تو ان کی جو لیجر کی اپڈیشن ہے وہ پندرہ فرمید تھا کہ انہوں نے لیجر کو اپڈیٹ کر دینے ہیں یہ نیوز تھی ان لوگوں بھی جن کے بعد جنرل بلوک کی پرانی فائلز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز بلوک کی اینڈ آف سرچارج ویور آفر اوورسیز بلوک سرچارج ویور اینڈز فر اونل انہوں نے دولار بیس کے اندر اپنی فائلز بک کی اور صرف اور صرف انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ بک پے کی تھی اور کچھ بھی بھی نہیں کیا کوئی انسٹارمنٹ نہیں پے کی اس کے بعد ان کے لیے جو انہوں نے جو ویور ہے سرچارج کے اندر وہ ختم کر دیا ہے لیکن سیکنڈ پوائنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں لاسٹ چانس فر ڈیفالٹرز اینڈیئر کے کسی نیسال کے جو ہے جن کی چھے یا اس سے زیادہ انسٹارمنٹ ڈیفالٹ میں ہیں وہ بھی اٹھائیس ہو رہی تھا کہ اگر آپ اپن امونٹ پے کر دیتے ہیں تو آپ کے سرچارج کے اندر آپ کو ویور مل جائے گا اسی کے اندر جو تھرڈ پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتیس جنوی تک جن لوگوں نے اپنے پیمنٹس جمع کروا دی ہیں ان کے جو لیجر ہے وہ پندرہ فروی تک اپ ڈیٹ ہو کے آج جائیں گے پھر اسی میں جو نیکس پوائنٹ کے کہہ رہے ہیں کسیلشن آف اونلی ڈی پی پیڈ ریجسٹرشن جنرل بلوک یعنی دوسرا پوائنٹ جو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف ڈاؤن پیمنٹ جمع کروا آئی ہوئے جنرل بلوک کے اندر دوزر سترہ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کی صرف اس نے دوزر سترہ کے اندر بکنگ کروای کی اور اس کے بعد کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کی ان کے لیے کئی فائلز کہہ رہے ہیں یہ سٹینٹ کینسلڈ ہے اب وہ کینسل ہو گئی ہیں دوزر دھارہ اور انیس ان دونوں سالوں کے اندر اگر آپ کی بکنگ تھی جنرل بلوک کے اندر کوئی بیچ ہے پانچ مل ہے دس مل ہے جو ب اس میں تھی اس میں اگر آپ کی تھی اور آپ نے کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کی ہوئی تو اب آپ کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ دوزر سترہ ٹھارہ والا یا انیس فرہ نہیں ہوگا اب جو کرنٹ پیمنٹ پلان ہے میں آگے چاہتے اس پر بات بھی کر رہتا ہوں وہ والا پیمنٹ آپ پے امپلیمنٹ ہو جائے گا اور آپ کو اس کے حساب سے پے کرنا پڑے گا دوزر بیس کے اندر جن لوگوں نے اپنی جنرل بلوک کے اندر کو فائل پرچیز کی چاہے پانچ مل ہے کی یا دس مل ہے کی فائل پرچ اگر آپ اپنے پیمنٹ جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کینسلیشن یا جو نیا پیمنٹ پلان کے حالے سے جو سرچارج ہوگا آپ اس سے بچ جائیں گے کینسلیشن سے بچ جائیں گے نیا پیمنٹ پلان آپ پر امپوس نہیں ہوگا تو آپ پرانے پیمنٹ پلان کو اسی مندابق کر سکتے ہیں جو آپ نے جس وقت پرچیزنگ کی تھی اس ٹیم کے ساتھ سے آپ کو یہ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ابھی بھی چانس ہے جنر بلک کے حوالے سے جو نیو ریٹس آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنر بلک کے اندر جو سیکٹر وان ٹو اور ٹو کے اندر جو نئے ریٹس آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ سیکٹر سیکٹر وان کے اندر جو پانچ ملے کاug ہے چودہ لاک نوے ذاری ازارپے کا تھا ، آپ کو سولہ لاک نوے ذارپے کا ہو گیا ہے جو دس ملے کا اگر پلاؤ ٹیس لاک کا تھا .. وہ چھبیس لاک کا وہ گیا ہے اسی طرح سیکٹر ٹو کے اندر دس لاک نوے ذارپ پلوٹ تھا وو پنرہ لاکھ نوے زار پے ہو گیا اور دس ملے والا پلوٹ تھا اکیس لاکھ پچاس زار وار چوبیس لاکھ پچاس زار کے اوپر آپ کا چلا گیا ہے سیکٹر فور کے اندر جو بارہ لاکھ نوے زار والا پلوٹ تھا وہ چودہ لاکھ نوے زار پے میں اب ہو گیا ہے نئے ریڈز ہی ہے اور اگر ہم دے اس کے جو جسٹرک ون کے اندر پوزیشن ایڈیا ہے فرس پوزیشن لیگے ہیں کہ جو پلوٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں یہاں پہ آپ کے جو لیمیٹنٹ پلوٹس ایویلیبل ہیں اور یہ ایک سو سو سکیر یارڈ یعنی سات ملے کا جو پلوٹ ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ پچانوے زار پیک آپ کو ملے گا ڈاؤن پیمارٹ سات لاکھ اٹالیزار پانسو بند بھی ہے اور بارہ مہینوں کی انسٹالمنٹ کے اوپر ہے آپ نے آفٹر کنفرمیشن اس کے لئے بے کرنے چار لاکھ نوے زار پانسو بے آپ نے کنفرمیشن بے کرنے ہی تو یہ آپ کے لئے اس میں آجائے گئے گے سیکنڈ او ایس اور جنرل بلوک بیلٹ تھرڈ بیلٹ انٹریز ار کلوز اگر ہم اس پانٹ کو بات کریں تو یہ کہ اس کے لئے پوائنٹ اے ہے اس پر یہ بات کر رہے ہیں پندر اکتوبر تک جن جن لوگوں نے اوورسیج بلوک کے اندر فیفٹی پرسنٹ پیمار جمع پوروا دی تھی یا نائنٹی پرسنٹ انہوں نے جنرل بلوک کے اندر اپنی پیمار جمع پوروا دی تھی چاہے وہ وہ کچھ بھی کیا انہوں نے بینک کے اپنے پیمنٹ کی یا انہوں نے مرزنگ کے ترو کی یا انہوں نے اے پی آر فارم کے ترو اپنی پیمنٹ جمع پوروا دی تھی تو وہ سارے لوگ سیکنڈ بیلٹ اندر شامل ہونے کے لئے الیجیبل تھے ان کو سیکنڈ بیلٹ اندر شامل کیا جائے گا انٹریز پر تھرڈ پیلٹ ہے ایف کلوز اور یہ سیکنڈ بیلٹ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تھرڈ پیلٹنگ کے لئے اپنی انٹریز کروا ہی تھی یعنی اپنی تمام وہ ممبران کے جنہوں نے اوور سی بلاک میں پیچھتر پرسنٹ تک اپنی پیمنٹ جمع کروا دی تھی اور جنرل بلوک کے اندر جنہوں نے نائنٹی پرسنٹ تک اپنی جمع کروا ہی تھی پندرہ اکتوبر کے بعد انہوں نے جمع کروا ہی ہوئی اپنی جو بھی اماؤنٹ جمع کروا ہی ہوئے چاہے ہو کوئی بھی وے تھا اس میں آلیڈی جیسے بتاعت انہوں نے بینک کے تھو کیا ایپی آرز کے تھو کیا مچنگ کے آپشن سے کیا آپ کی پیمنٹس پندرہ اکتوبر کے بعد سے اکتیس جنوری تک جن کی جمع ہو چکی ہیں وہ تھرڈ پیلٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے وہ لوگ جب تھرڈ پیلٹنگ کریں گے اور ابھی آپ اپنی جو جو پیمنٹس اب کمپلیٹ کر رہے ہیں جن کی ڈیفارڈ موڈوں اپنی کلیر کرتے چل جارے ہیں ان کو یہ فورت پیلٹنگ کے اندر شامل کر دیں گے وہ کب تک چلے گے جب نیکس نیوٹفکیشن آئے گا اس وقت تک وہ چلے گا لیکن اس میں آپ کی یہ انٹریز شامل ہو جائیں گی اچھا اٹھائیس فروری تک آپ کے پاس ایک بڑا اچھا چانس اور بھی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنی بوکنگ کروانا چاہے جنر بلوک کے اندر وہ پرانے جو ریٹ گیارہ لاکھ نوے ہزار پر والے ریٹ کے اوپر اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اٹھائیس فروری تک اس کے بعد ممکن ہے نئے ریٹس جو اپلائی ہونا شو ہو جائے گا اور یہ آئی تنک یہ بارہ لاکھ نوے ہزار کے اوپر اٹھائیس فروری تک ابھی آپ نے بوکنگ کرواتے ہیں جنر بلوک اینڈر تو پانچ من روال اپنی بوکنگ کروانا چاہے جو آپ کو مل سکتا ہے اوورسیس بلوک اینڈر جو اے پی آر کے ایجسمنٹ ہو رہی تھی اس کے والے سے کچھ ریٹس کے اندر چینجز کی ہے انہوں نے وہ آپ کے ساتھ شکر کرنے جا رہا ہوں ساتھ مرلے والی جو تیرہ سپچاس والی جو فائل تھی اس کے پر آپ اگر اپی آر فارم ابھی بھی یوز کرنا چاہے تو آپ کا وہ اپی آر فارم آپ کا چھبیس ہزار پر میں ایجسٹ ہوگا اور آپ اس کو فیفٹی پرسنٹ تک اس کی ٹوٹل ریجسٹریشن کی ویلیو تک لے کے جا سکتے ہیں یعنی آپ اگر فیفٹی پرسنٹ سے آپ کی اماؤنٹ اس میں پوری نہیں ہو رہی تو اس کو اب جو رمیننگ اماؤنٹ ہے اس کو بینک کی ترہو یا کیش کی زیادہ آپ جمع کروا سکتے ہیں یعنی اگر اس وقت اگر آپ کی کوئی بکنگ ہوتی ہے جو تیرہ پچاس والی فائل جس کا ریٹ تھا اور وہ اگر آپ ابھی جا کے سممٹ کریں گے تو وہ آپ پر تیرہ پچاس کے وجہ پانہ راک چالیس ہزار پر میں اس کی بکنگ ہوگی ڈاؤن پیومنٹ آپ کے ایک لاکھ پینتیس ہزار پر ہوگی اور آپ کی ٹوٹل پرائس بنے گی پانہ راک چالیس ہزار پر وہ لوگ جن کی پانہ راک چالیس ہزار پر والی بکنگ ہے وہ لوگ اپنے اپی آر ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں ستائیس ہزار کے حساب سے تو آپ اس سے یہ بینفیڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کی پانہ راک چالیس ہزار والی جو بکنگ تھی اور آپ نے اس کی ڈاؤن پیومنٹ ایک لاک چیون ہزار پر جمع کروایا تھا تو اس کے اوپر جو اگر آپ اپنی اپی آر ایڈجسٹ فارم ایڈجسٹ کریں گے تو یہ آپ کا اٹھائیس ہزار پی پر اپی آر فارم کے حساب سے ایڈجسٹ ہوگا یہ وہ لوگ جن کی انیس لاکھ پچیس ہزار پر والی بکنگ ہے اس کی اپی آر پینتیس ہزار پر وہاں پر یہ ایڈجسٹ ہوگا یہ اپی آر کے حساب سے جو میں نے آپ کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تو ناظر یہ ایک بڑا امپورڈن نوٹس آیا تھا جو بلو ایڈ سیٹی کے حالے تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ تمام انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کے حالے سے اپنا جو بینفیٹ رہنا چاہے آپ اٹھا سکتے ہیں تو ناظر آپ بلو ایڈ سیٹی کے حالے سے کچھ بھی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں چاہے اگر آپ اپنی سائمیٹس جمع کروانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے کوئی بکنگ کا پروسس کروانا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری زبانداری کے ساتھ آپ کو سرویسز پوریٹ کریں گے آپ سب دوستوں سے ایک دفا میں پھر پرکوش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل سبسائی نہیں کیا ہوا تو یہ سبسائی بٹن کو بھی دعا دیجئے اور بیل آئیکن بھی دعا دیجئے اور ساتھ اس کو بلیز لائک بھی کر دیجئے اور اپنے حباب میں شیئر بھی کر دیجئے آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تھینکوی مچ اللہ حافظ